لگ بگ تئیس دن پہلے ایک خبر نکل کے سامنے آئی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شمالی کشمیر زلاکوفوارہ کے آورا منون علاقے سے جو خبر نکل کے سامنے آئی تھی کہ آورا کتوں نے جو ہے کچھ لوگوں کو زخمی کر دیا ہے تاہم اس کے بعد جو آج جو ایک بری خبر نکل کے سامنے آئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو مامدین کھٹانا جو کہ آورا منون سے تعلق رکھتا ہے وہ اب اس دنیای فانی میں نہیں رہے یہ خبر جو ہے نکل کے سامنے آئی کہ جو تیز دن تک اس کو زخمی کیا گیا تھا تیز دن بعد جو آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے وہ اس دنیا کو رخصت کر چکے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خبر اس لیے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جو آورا کتے ہیں ہم اب بھی ہمارے جو بچے ہیں سکولز جاتے ہیں یا ہمارے جو لوگ اب ماہرمزان کا مہینہ آنے والا ہے اور لوگ جو ہے لوگ اب نماز کے لیے صبح بھی جائیں گے اور شام کو بھی یا دن میں بھی جاتے رہیں گے اور کتے جو ہے آورا کتوں کی وجہ سے جو ہے کچھ لوگ اور بھی زخمی ہو سکتے ہیں تاہم یہ انتظامیہ سے گوار لگا رہے ہیں کہ ان کتوں کے اوپر جو ہے ان کا دیکھے کہ کس طرح سے ان کے اوپر لگام لگائی جائے تاہم یہ جو محمدین اور اس کے ساتھ باقی جو لوگ تھے ان کو انہوں نے علاجی مولجا کے لیے ہسپیٹل لیا گیا تھا تاہم آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آج یہ خبر نکل کے سامنے آئی کہ محمدین کھٹانا جو کہ آورا منون سے تعلق رکھتا ہے وہ اب اس دنیای فانی میں نہیں رہے تو ہم ان کے لوگ جو یہاں کے ہیں ان سے بھی ہم جانے کی کوشش کریں گے ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے بلکل پہلے میں دکھانا چلوں یہ جو مکان ہے یہ اسی محمدین کھٹانا کا ہے جو محمدین کھٹانا جس کی یہ عمر بتائی جا رہی ہے کہ سٹھ سال کی اس کی عمر ہے اور وہ جو محمدین کھٹانا ہے اب وہ اس دنیای فانی میں نہیں رہے اسے حوالے سے اب ان کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے حاجی صاحب یہاں پہ حاجی صاحب سے بات کریں گے اب آپ مجھے بتائیں یہ جو مسئلہ پیش آئے یہ کب پیش آئے اور کتنے دنوں میں یہ یہ آج اس کو بائی دن ہو گیا یہ گراٹ پور جا رہا تھا مکی اٹھا کر رسل میں اس کو کتے میں پکڑ لیے دن کو دیکھو ایک دردین دو دردین اس ملے سے نکلیں گے اس ملے میں مال مہشی بھی ادھر کھائے ان کی بیڑیں دو کھائی بھاکی بھاکی بھائیں لیکن گورن میٹ اس چیز کا کوئی گورن میٹ کچھ نہیں کر سکتا کم کم ہمیں ایسی صاحب سے بھی ریکوارٹ کرتے ہیں ڈیشی صاحب سے بھی ریکوارٹ کرتے ہیں اگر وہ نہیں کرتے ہمیں کچھ ویپن شیپ ان دے دے ہم ان کو ماریں گے بچیں چھوٹے سکول کے لیے جاتے ان کا کیا ہوگا جناب آپ مجھے بتائی یہ جو واقع پیش آئے تھا آپ بتائیں گے اس طریقے سے واقع پیش آیا کب بھی واقع پیش آئے کتنے دن ہو گئے اس کو 22 دن ہو گئے میں بولوں نہیں واقع سے پیش آئے یہ مکی اٹھا کر جا رہا تھا گھرات بڑھ جا رہا تھا مکی پیچھے اس کو رشواری کہتے ہیں وہاں جا رہا تھا اس کو رستے میں کتن آیا تھا مار دی چھلانگ اس جگہ سے اس کو پٹھ دیا پھر اس کو اٹھایا گرے تو ویکسین ہوتا ہے جلدی اس کو کچھ کاربائی دیا پھر اس سین اگر لے دیا ہسپیٹل بھی ان کو لیا گیا تھا اس جس کپارہ دیا وہاں پہ ان کو ٹریٹویٹل ادھر ان ٹریئنمنٹ کیا ہے وہ انہوں نے رفر کر دیا کسی جس کپارہ دیا سین اگر میں کر دیا ادھر پوچھے پچھے ہو سکتا ہے جہرہ سین اپنے زخم ہو گیا تو ہوسکتا ہے اس وقت ویکسین نہیں دیا گیا کپارہ میں کوئی ویکسین نہیں دیا آپ نے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب سے پوچھے بولا مارے پر صحیح نہیں ہے جناب آپ مجھے بتائیں اس کے بچے کتنے ہیں اس کی فیملی کنڈیشن کیا ہے اس کی فیملی کنڈیشن بہت کمزور ہیں یہ مزور پیشہ لوگ ہیں تو اس کے تین لڑکے ہیں اور ایک بیوی ہے اس کی اور بڑے لڑکے کے جو تین بچے ہیں اس کے ایک اس کو بیوی ہے کم کم ہے پانچے ہیں اور تین وہ ہیں آٹھ آدمی گھر کے مہمبر ہیں کوئی گزارہ نہیں خاص ہے مکی کی کوئی چند کلو نکل دیں کو بس اس کا ان کا یہ جناب اس کا نمازی جنازہ کا بدا ہوگا نمازی جنازہ اس کے لڑکے کا ہم انتظار کر رہا ہے وہ کہاں تھا اس کا چندگار تھا مزوری کرتا تھا مزوری کرتا تھا مزوری کرنے گئے دو بیٹے ہیں ان کا کیا نام تھا مامدین مامدین کھٹانہ ابھی اس کا کوئی وارث ادھر نہیں ہے بیوی ہے اس کا چھوٹا لڑکا ہے ان سے اگر آپ بات کرنے چاہئے مانگا ہی ہوں ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا چلوں کہ جو مامدین کی جو بتا جا رہا ہے کہ وہ اب اس دنیای فانی میں نہیں رہے ایک اور یہاں پہ آپ کیا لگ دینے اس کے ہمسائے ہیں ہمسائے ہیں تو کب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ بائیس دن پہلے ہوا تھا یہ رشواری جا رہا تھا اس دن آٹھ دس آدمی بتونے کاٹے تھے تو ان میں سے اس کو بھی کاٹا تھا تو اس کو ہم ہسپیٹل لے کے گئے تھے تو وہاں اس کو ویکسین کیا تھا تو اس کو سیدھا ریفر کر دیا پھر سین اگر وہاں سے اس کو واپس لایا آج چار پانچ دن ہوگی اس کو الٹی آ رہی تھی تو اس کو کپارا میڈمنٹ بھی رکھا تھا دو تین مگر اس کو الٹی میں کنٹرول نہیں ہوا تو اب اس کو آج صبح فجر کے ٹائم اس نے امانت دے دی تھی تو اب انتظار کیا جا رہا ہے ان کے بچوں کا کیا جا رہا ہے ان کے بچے باہر ہیں تو انشاءاللہ ان کے بچے ساتھ ساڑھے ساتھ تک پہنچیں گے اس کے بعد یہ نماز جنازہ ہوگا تو میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ جو مامدین کھٹانہ جو کہ آورا منون سے تعلق رکھتے ہیں ان کو جو ہاں کتے نے پاگل کتے نے کٹا تھا کیونکہ اس دن یہ واقعہ جو ہے بہت سارے علاقوں میں جو ہمیں دیکھنے کو ملا تھا حالانکہ اس میں بتایا گیا تھا لدرون کے اندر بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا آورا ریشواری علاقے کے اندر یہ واقعے پیش آئے تھے حالانکہ مامدین کھٹانہ جو ہے یہ بھی آہ ریشواری ہی جا رہے تھے تاہم ان کو بھی وہاں پہ پاگل کتے نے کٹا حالانکہ لوگوں نے اس کتے کو جو ہے مار دیا ہے تاہم جو پھر تئیس دن تک جو ہے ابھی تئیس یا بائیس دن تک جو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ہسپیٹل تھے ہسپیٹل سے اس کو چار پوائی دن پہلے جو گھر لائے تھا اور آج یہ اس دنیای فانی سے چل بسے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں انتظامیہ کو بھی تھوڑا بہت اس پہ نظر سانی کرنی چاہے اس کے اوپر تھوڑا ایکشن کرنا چاہے تاکہ جو یہ بچے اب ہمارے سکول جا رہے کیونکہ کل سے ہی ہمارے بچے جو ہے سکول جا رہے جو ونٹر ویکیشن تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور ہمارا رمضان کا مہینہ بھی ابھی آ رہا ہے اور اس میں بھی لوگ اندر باہت جاتے رہتے ہیں حالانکہ اس کے باوجود بھی لوگ اندر سے بچے کھلنے کھونے کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہم ان کو نقصان ہو سکتا ہے اور کسی اور کی جان نہ جائے یا کسی اور کو زخمی نہ کیا جائے تو ہم اسی وجہ سے جو ہم اسی لیے آج منون پہنچے ہیں اور آپ تک جو لائے تصویریں دکھانے کی کوشش کریں کیونکہ مامدین کھٹانا جس کی عمر ساٹھ سال بتائی جا رہی ہے اور مامدین کھٹانا جو ہے اس گھر میں رہ رہے ہیں اور یہ بلکل گریب گھر ہے گریب گھر کا جو یہ مامدین کھٹانا تھا ان کے جو بچے ہیں وہ مزدور پیشہ انسان ہیں وہ ابھی چندگڑ گئے تھے مزدوری کرنے گئے تھے تاہم اس کے بعد جو آج یہ خبر نکل کے سامنے آئی کہ مامدین کھٹانا جو ہے اب اس دنیای فانی میں نہیں رہے آکر ان جو ایک کتے ہیں ان کے اوپر لگام لگانی بہت ضروری ہے اور لوگوں سے بھی ہم اپیل کریں گے وہ اپنے بچوں کو ایسے باہر نہ جانے دے تاکہ وہ لوگ بچوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے تاہم اس کے بعد جو آہ لگ بھگ جو بائیس دن پہلے جو خبر نکل کے سامنے آئی تھی اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا تاہم کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ملا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا تاہم پھر بھی احتیاط کرنا چاہے پیرنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں سکولز جو ٹیچر سے ان سے بھی اپیل کرتے ہیں اور جو باقی لوگ وہ خود بھی احتیاط کریں اور اپنے بچوں کو بھی بچوں کا بھی خیار رکھیں تاکہ جو یہ بچے ہیں وہ کہیں پہ ان کتوں کا پاگل کتوں کا شکار نہ بنے لا ویجلز میں آپ کو پھر سے ان کے مامدین کے گھر سے دکھانے کی کوشش کروں گا مامدین اسی گھر میں رہ رہے تھے اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ تو گئے تھے ریشواری تاہم یہ پتہ نہیں تھا کہ آخر وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے یہ بلکل لوگوں میں اس ٹائم مادم یہاں پہ چھا چکا ہے کیونکہ مامدین جو تھے وہ تو یہاں سے گئے تھے گھر سے کہ ریشواری تک تاہم اس کے بعد جو دنیا سے یہ جو مامدین وہ چل بس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کی کنشن بلکل گریب خاندان سے جو تھے تعلق رکھتے تھے بلکل گریب خاندان سے اور جو بچے ان کے ہیں بچے بھی جو وہ پنجاب اگر آ جاتے جس طرح سے کشمیر کا جو ایک ماحول ہے کشمیر سے جو لوگ جو باہر جاتے ہیں تو مزدوری کرنے تو وہ بھی گئے ہوئے تھے بلکل گریب گھر کے جو مامدین خاندان تھے مامدین خاندان اب جو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتوں نے زخمی کیا تھا تاہم اس کے بعد جو ہے آج وہ اس دنیا فانی میں نہیں رہے اب لوگوں سے بھی اپی رہے گی لوگوں سے یہ اپی رہے گی کہ وہ اپنے بچوں کا بھی خیر رکھے خود کا بھی خیر رکھے کیونکہ آوارہ کتوں کی وجہ سے ابھی ایک کمتی جان جو ہے آورہ منون علاق اسے چلی گئی ہے تاہم اس کے بعد جو ہے ابھی بہت اور بھی باقی تھے باقیوں کا جو ہے علاج مالجہ بھی ہو رہا تھا تاہم وہ ابھی تھوڑا ریکاور ہو رہے ہیں کچھ جن کو جو زیادہ زخمی تھے تاہم باقی جو ہیں باقی ابھی ریکاور ہو چکے یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں آورہ منون سے بھی آپ کو لائے ویجولس دکھا رہا ہوں یہاں پہ جو لوگ بھی جمع ہو چکے کافی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ آپ بچوں کا انتظار چاہ رہا ہے بچے جو ہے مزدوری کرنے گئے تھے اور اب انہی کا انتظار چاہ رہا ہے یہاں پہ کہ وہ پہنچیں گے یہاں پہ اور اس کے بعد جو ہے آخری رسومات محمدین کھٹانا کی جو آخری رسومات ہیں وہ آورہ منون میں پیش جو بلکل یہ آپ لائے ویجولس جو دیکھ رہے ہیں آورہ منون سے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آخری رسومات جو ہے ان کے محمدین کھٹانا کے جو آخری رسومات ہیں وہ ادا کیے جائیں گے یہاں پہ اور جو ان کے بچے ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ آئے ہیں وہ آخر میں جو ہے آخری بار اپنے پاپا کو اپنے پتا کو دیکھیں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو محمدین تھے محمدین کو ریشواری علاقے میں انہوں نے کتوں نے کٹا تھا تاہم اس کے بعد جو ہے آورہ مقام سے بھی ایک ہب نکل کی سامنے آئی تھی وہاں پہ بھی ایک کو زخمی کیا تھا لدرون کے اندر بھی ایک کو زخمی کیا گیا تھا اور ریشواری کے اندر لگ بگ دو سے تین جو تھے وہ زخمی ہوئے تھے اور یہ محمدین بھی انہیں میں سے ایک تھا محمدین جو ہے محمدین اب اس دنیای فانی میں نہیں رہے یعنی آورہ کتے جو پاگل کتے ہیں پاگل کتوں نے جو ہے اس کو کٹا تھا اور اس کے بعد جو اب محمدین جو ہے اس دنیا میں نہیں رہے لگ بگ تئیس دن بیس سے تئیس دن کے بعد جو ہے اب محمدین اپنے اس دنیای فانی میں نہیں رہے کیونکہ ان کو آورہ کتوں نے جو ہے زخمی کیا تھا لوگوں سے اور پیرنٹس سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے بچوں کا کھیا رکھے اور خود کا بھی کھیا رکھے تاکہ جو ایسے جو واقعات ہیں وہ پھر رونما یہاں پہ نہ ہو اب میرے سے بنے رہے اور دیکھتے رہے ڈیلیور ایسٹ نیوز